السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہوں سب امید کرتی ہوں تمام دوست خیراف کیسے ہوں گے خوش ہوں گے تو دوستوں آج کا توفیق ہے میرا ناز بلوچ کے لیے ناز بلوچ کو اللہ جنت الفردوس میں عالی مخام عطا برمایا مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا مجھے نہیں بلکہ تمام ہمارے جو بہنیں ہیں یوٹیوبرز ہیں جن لوگوں نے بھی اس واقعہ کو سنا کسی کو یقین نہیں ہوا کہ وہ ابھی ہمارے بیچ ہی تھی کچھ دن پہلے آٹھ دس دن پہلے ہمارے بیچ تھی اس کی بلوگ ڈیلی دیکھا کرتی تھی میں بہت بہنفیٹ ملتا تھا اس سے دیکھ کر بہت کچھ سیکھتی تھی میں اللہ انہیں جنت الفردوس میں عالی مخام عطا برمایا میں اللہ اس کے گھر والوں کو صبر دے اللہ اس کی ماں کو صبر دے اس کے شوار کو صبر دے اللہ اس کے بچوں کو پریوش کو اتنا مس کرتی ہوں میں اس کی باتیں اتنی اچھی رکھتی تھی اب اس کی ویڈیوز کوئی نہیں بنا رہا گھر میں پتہ نہیں کیا ماحول ہوگا جانتی ہوں میں اس کی امی کے سجمے سے گزر رہے اللہ ان کو صبر دے اللہ ان پر جزائے خیر کریں جو ہونا تھا انہیں کو کوئی نہیں ڈھالتا دنیا تو واقعی فانی ہے ہم دنیا کے پیچھے اس حد تک پڑھیں میں کیا کچھ نہیں کرتے دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ایک منٹ میں نہیں پتہ چلتا موت کب کہاں کس طرف کیسے آتی ہے نیند میں آ جائے باہر آ جائے کہاں آ جائے ایک بیماری کچھ بیماری بھی نہیں تھی اس کو اس کے لیے جو کومنٹس میں پڑھ رہی ہوں جو لوگوں سے سن رہی ہوں میں تو آپ یہی سمجھ لو مجھ میں اتنا میں اس کو جانتی نہیں میں اس کی پولوورٹس تھی میں اس کو پولو کرتی تھی اس کی سبسکرائبر تھی میں ناز بھلوش کی اتنی رسپیکٹ کرتی تھی میں نہیں میرے گھر میں سب ناز بھلوش کی رسپیکٹ کرتے تھے ابھی بھی ہمارے دلوں میں وہ زندہ ہے ہم اس کی بہت عزت کرتے ہیں اس کی باتیں بہت یاد آتی ہیں اس کے لاسٹ جو اسے یوچوب سے انکم ملاتا نا تب بھی انہوں نے اپنے لیے نہیں سوچا تھا لوگوں میں بانتی پھر رہی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ میں سب کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں میں گریبوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں بہت اچھے دل کی بہت نیک دل اور اللہ پاک اسے نیک دل اتنے اچھی اماندار لوگوں کو دنیا میں رہنے کہاں نصیب ہوتا ہے اللہ پاک اچھے لوگوں کو اپنے پاس جوانی میں ہی بھولا دے شہادت کی موت اسے نصیب ہو گئی اللہ اس کی مقفرت کرے اس جہاں کو اس کا حالہ مکھان کا درجہ اسے ملے اس کے اسبنڈ کو اللہ صبر دے اس کے بچوں کے لیے اللہ نے کچھ نہ کچھ تو سوچا ہے پالنے والی ذات وہ ہی ہے آئیزل بلوچ اس کے چینل کا نام ہے وہ اس سے ملنے گئی تھی تو میں نے اسے ہی کومنٹس کر کے پوچھا تھا کہ بہن کیا ہوا ہے آپ تو اس سے ملنے گئی تھی آپ کو کچھ پتا ہوگا کیا بات ہے تب جا کر اس نے مجھے بتایا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی میں شوقت ہو گئی تھی کیونکہ میں اس کی سبسکرائبر تھی میں ڈیلی ولوگنگ اس کی چیک کرتی تھی اس کے چینل پر وزٹ کرتی تھی میں نے دیکھا اس کی ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہو رہے تو میں اس کی ویڈیو میں بھی کہی لاسٹ میں ایک ہی ویڈیو تھا جو وہ لوگ افتاری کرنے اوکس بے سائٹ اس طرح گئے باتے تو میں نے لاسٹ ویڈیوز میں بھی جا کر کمنٹس کیا کہ کیا ہوا سسٹر آپ لوگ کیوں اپلوڈ نہیں کرے اور آپ نے ویڈیوز کیوں ڈیلیٹ کیے تب مجھے وہیں پر بھی کمنٹس ہایا کہ ناز بلوچ اب اس دنیا میں نہیں رہے یہ پڑھ کر میں شوقت ہو گئی جھٹکا لگ گیا پاؤں تلے زمین نکل کے کیا ہو گیا اچانک یعنی موت اتنا ہامر سوشل میڈیا میں کافی لیٹ سب کو پتا چلی کیونکہ وہ ایکٹیو تھی وہ ہمیشہ اپنے ویڈیوز اپلوڈ کیا کرتی تھی جب ویڈیوز آنا بند ہو گئی تو سب پریشان ہو گئے کیونکہ ہم اس کی جو ہے ریگولر جو اس کی ویڈیوز آتی تھی ہم وچ کرتے تھے ہمیں بہت اچھا لگتا تھا اسے دیکھ کر کاس پر پریوش اس کی باتیں سب بہت اچھا لگتا تھا جو اللہ کو منظور تھا وہ تو اونی ہے اس کو کون ٹالے گا یقین نہیں آتا ابھی تک کیونکہ اس نے شادت کی موت پائی ہے وہ سب کے دلوں میں زندہ ہے اس نے سب سے اتنا پیار کیا میں راشد بھائی کو ریکویسٹ کرتی ہوں جب سارے معاملات کھیلیر ہو جائے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے تو پریوش کو لازمی ویڈیوز میں لے کر آئیں پریوش کی باتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں جو اس کی جو وہ تو ہم رہی نہیں جو اس کی ماں تھی اس کی خواہش تھی کہ ان کے ذریعے جو گریب تک ان کا جو پیسہ ہے صحیح جگہ جائے اس نے اپنے چینل کو اتنے محنت سے بہت زیادہ سپرگلر کرنے کے بعد انہوں نے جو اپنی چینل پر اتنا گروہ کیا جن گریبوں کے لیے جو بچھاتی تھی کہ جو میرے پیسے ہیں میں ان گریبوں تک پہنچھا ہوں اس کا ایک مقصد تا یوٹیوب پر آنے کا تو راشد بھائی پلیس وہ آپ رد نہ کریں آپ بچوں کو لے کر آئیں فریوش کو لے کر آئیں اور جو بہتر ہوگا سواب تو انہی کو ملے گا ظاہر ہے اس کی یوٹیوب کی جو انکم ہوگی جو آپ گریبوں میں تقسیم کروگے اس کی تو خواہش یہی تھی اور پھر آپ جب یہ سب کچھ کریں گے تو اسے بھی سواب ملے گا اور وہ خوش بھی رہیں گے وہیں پر سب کچھ وہ تو کہتے ہیں نا مردہ زندہ دلوں کی حال جانتے ہیں ایسے ہی ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو نہ ہوئی ہو میں نے اتنا کچھ بول دیا میں نہیں جانتی میں نے کیا کچھ بولا ہے بس میرے دل میں یہ باتیں تھی میں ایک دم شوقت تھی اتنے دنوں سے اور میں اپنے چینل پر ایکٹیب بھی نہیں تھی کیونکہ میں اس صدمے سے گزر رہی ہوں کہ زندگی بلکل پانی ہے ہم کس چیز کے پیچھے نہ کوئی شوق نہیں بس ایک مجبوری ہے ہم اپنے گھر میں اپنے ازبنڈ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پاکستان میں اتنے سارے جوبز ہوگیرا ہونے کے بہوجود یہاں پر کوئی کسی کا بھی نہیں ہے یہاں پر ہر چیز رشوت پر چلتی ہے اور ہم اپنے بچوں کے خاطر ان کو اچھی زندگی دینے کے خاطر اتنی بڑی خربانی دینے آئے ہیں ساتھ میں ہم گھر بھی دیکھتے ہیں اتنی ساری میری بینے ہیں ماشاءاللہ وہ گھر بھی دیکھتی ہے وہ اپنے بچوں کو بھی دیکھتی ہیں اور اپنے یوٹیوب چینل کو بھی چلا رہے ہیں سارے بینوں کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں وہ سب کچھ کیسے کر لیتی ہیں ٹھیک ہے یہ آسان نہیں ہے ایک یوٹیوب چلانا اس چینل کو چلانا بلکل آسان نہیں ہے دیکھیں نا اب وہ میری بہن جو شہید ہو گئی شادت کی مہت جس نے پا لی وہ چھلی گئی اس دنیا سے ظاہر ہے ہمیں بھی جانا ہے ہمیں یہاں پر نہیں بیٹنا اب لوگ ان کو سرچ کر کے ان کا چینل مانگ رہے جو ان کو نہیں بھی جانتے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں ناس بلوچ کا چینل بتاؤ میں ہم اس کے آئی ڈی پر وزٹ کر اس کے چینل پر جا کر دیکھیں اب تو وہ رہی بھی نہیں جب دنیا میں کوئی ہے نا تو اس کی قدر کرو اس کی ٹیلنٹ کی قدر کرو اور یہ جو کچھ بھی ہم کرنے آتے ہیں یہ ہم شوک سے کرنے نہیں آیا اس چینل پر اتنا سٹرگل کرنا ایک ایک چیز دکھانا اپنی فیملیز کو اپنے بچوں کو ظاہر ہے ہم اپنے لیے بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں اور جب ہمارے ہاتھ میں ہمارے بس میں ہوگا تو ہم سب کے لیے کریں گے جو سسٹر تھی ہماری ان کی خواہش ہم نے دیکھا ہے ان کی ولوگ میں ہم نے انہیں راشد بھائی کے ساتھ وہ پریوش کے آتوں ہر چیز تقسیم کرتی تھی اللہ کے رحمہ فاتحہ کر کے یا ایسے ہی بھی ان کو جو پسٹ انکم آیا میں حیران ہو گئی تھی اس نے ایسے جا کر ان لوگوں میں بانٹ دینا راشد اس کو دے دو اسے ضرورت ہے شاید راشد اس کو دو یعنی اس کی خواہش دے کے آہ اسے انکم ملی تو اپنے لیے اس نے کچھ نہیں کہا اس نے کہا میری خواہش ہے میں گریبوں تک کچھ پہنچا ہوں جو مزدوروں کو دی اس نے مجھے وہ ویڈیو اس کی یاد ہے خیر ویڈیو تو ساری ڈیلیٹ ہو گئی اس کی امی نہیں چاہتی تھی اس کی کوئی یاد رہے لیکن اس کی حولات تو اس کی پیار کی نشانیاں ہیں نا وہ تو سامنے رہیں گی پریوش کے مسکراہت میں تو اس کی امی نظر آئے گی اس کی آنکھوں میں تو اس کی امی نظر آئے گی تو میری راشد بھائی سے یہی درخواست ہے وہ پریوش کو دوبارہ سے لے کر آئے اس کی امی کے چینل پر جو چینل پیس بند نہ کریں ہم سب بے سبری سے انتظار کریں اگر مجھ سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو اگر کچھ غلطی ہو گئی میری باتوں میں تو مجھے مارک کریں اور اللہ میری بہن کو جنت الفردوس میں آلہ مکان تر اور اللہ پاک اچھے لوگوں کو ہی جلدی اپنے پاس بولا لیتے ہیں اللہ پاک اس کے گھر والوں کو صبر دے اور میرے راشد بھائی کو امت دے اور ان کے بچوں کو انشاءاللہ سب سے پیار ملے گی ہم سب بیٹے ہیں ہم بچوں کو بہت پیار دیں گے پریوش اماری اپنی بہن کی بیٹی ہے اب ایک دفعہ راشد بھائی اسے دوبارہ سے لے کر آئے نازمی چینل پر لے کر آئے ہم انتظار کر رہے ہیں مورننگ ٹائم آیان کو مدرسہ چھوڑتے ہوئے ہیں میرا دل کا راتہ میں آج باہر نکلوں ویسے آیان خود ہی جاتا ہے مدرسہ لیکن آج میں اس کے ساتھ نکلی کیونکہ گھر میں ایسا لگ رہا تھا دھم گھٹ رہا ہو تو مجھے باہر فریش ہوا کھانی تھی محول دیکھنا تھا تو میں بھی اس کے ساتھ نکل پڑی اس کو خیر چھوڑنے ہی جاری ہوں اور واپس آ جاؤں گی پھر یہ خود سے گھر آ جائے گا اچھا ہے باہر نکل کر توڑا اچھا بھی لگ رہا ہے صبح صبح اتنا اچھا لگتا ہے باہر کا موسم ماشاء اللہ ماشاء اللہ میری بچے آئیزہ اور حیان میری زندگی ہیں میں اپنے بچوں کو دیکھ کر ہی تو اپنے دن رات اتنے اچھے گزار لیتی ہوں مجھے وقت اور ٹائم کا پتہ بلکل نہیں چلتا میں اکیلے ہوتے ہوئے بھی مجھے اکیلے پن کی محسوس خبی نہیں ہوتی میں اپنے بچوں کو ٹائم دیتی ہوں اور ان کے ساتھ دن ایسے گزرتا ہے پتہ نہیں چلتا جو بینے بے اولاد ہیں میری دعا ہے اللہ پاک انہیں بھی یہ رحمت اور نعمت سے نوازیں بچے بہت اچھے ہوتے گھر میں رونک ہوتی ہیں ان سے رونک بنی رہتی ہیں الحمدللہ الحمدللہ شکر اللہ شکر اللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بہت اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ تو یہاں میں چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ رہی ہوں آج جو ہے اچھا رکھوشت آیان کا دل کر رہا تھا تو صبح ہی مجھے اس نے بتایا امی آج اچھا رکھوشت بنا دینا تو بس وہ ہی میں میرینیٹ کر کے رکھ رہی ہوں اس میں دی وغیرہ حد رکھ لیسن مسالے سب کچھ لگا کر بس اس کو میرینیٹ کر کے سائٹ پہ رکھ دوں اور جی یہاں میں نے تیل گرم کر دیا اور میں ہمیشہ اگر کھڑائی گوشت بناتی ہوں اگر جو اچھا گوشت اس کا جو ٹوماتر ہے الگ سے میں اس کا کچھا پن ختم کرنے کے لیے اسے تلتی ہوں اور یہاں میں گوشت ایٹ کر رہی ہوں پیاز وغیرہ کچھ بھی نہیں ایٹ کیا کیونکہ میرے بچوں کو نہیں پسند ہوتا پیاز کو دکھ پیاز کیونک His feet نو نو تو جی اس پوزیشن میں آ کر ہمارا اچار گوش دریڈی ہو گیا ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے بس اس میں توڑا سا پانی جو رہ گیا اسے ہی خوشک کری ہوں جو دہی کا پانی ہوتا ہے اس میں میں نے اپنے گرے بھی اپنے ہی ساف سے رکھی ہیں جس کسی کو جتنی گرے بھی پسند ہوتی ہے وہ اتنا ہی رکھتا ہے صبح جو میں آیان کو اس کے مدر سے چھوڑنے گئی تھی آج اس کے ونیس سے بھی آیا تو پیرنٹس میں سے کسی کو بلا رہے اس کے پاپا نہیں گئے تو میرے اس کے ساتھ چلی گئی تھی میرا جانا ایک منٹ آئیزہ ماشاءاللہ بیبی دول آئیزہ نے مجھے زیادہ بات کرنی نہیں چھوڑا آپ لوگ دیکھ رہے ہوں میں بلکا پہن کر اس طرح رات کو کہاں نکل کر جا رہی ہوں تو جو صبح میں آیان کو مدر سے چھوڑنے گئی تھی آتے وقت میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی کیونکہ مجھے پریکرنسی میں زیادہ پیدل چلنا تو ساتھ میں یہ ریپورٹس بھی لے کر جا رہی ہوں ہنجی کلینک ہو کر آگئی تو ڈاکٹر نے بولا کہ میرا جو ہنا خون کی بہت کمی ہو رہی ہے اور جو میں آئرن ٹیبلٹ رکھ رہا کچھ بھی نہیں لے رہی ویٹامین کی تو وہ بھی مجھے دیتی اور مجھے بتایا کہ یہ میں ٹائم پر لوں اور مجھے آفتے والی انجیکشن بھی لگ گئی اور مجھے کہا زیادہ زیادہ ریسٹ کرو آپ نانی اممہ نانی اممہ نے لیا آرزہ کے لئے واو نان پر توٹیاں بنایے گی میری بیٹی ویسے بھی صبح صبح مجھ سے آرتا یہ لیتی رہتی ممہ توکو لے دے پانی کا مٹکا واو گلاچے واو واو یہ کہا اس میں آتا گونڈ ہوگی واو اگر اس نے غلطی سے بھی پینک دیا نا یہ ٹوٹ جائے واو لیکن اس پہ بتانے نہیں اس کے لئے پانی ڈالنا اس نے سٹارٹ کر رہا تو جینہ آرام کر دی واو دوستوں آج کی ویڈیو کیسے لگے کامنٹس کر کے ضرور بتانا ویڈیو کو میں یہی سے کر دیتی ہو ہینڈ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی ですね موسیقی م�legen موسیقی موسیقی موسیقی